رحمت بدا تو انداز لگایا ہوتا تو جوہا ہے سیایت ہی تیری ہے جھولی کھلی ارے میرے دوست ڈاموں کو پھیلیا ہوتا ساسنگی کی شب اس دے دیتا ہے صرف جبوت ہے کہ پھیلانے لینے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے جب تیری میں ہر بانی رہے گی بھروں سے پھر قائم جمانی رہے گی تیری درد ساکھی لگانے جو جیون جوانے میں اس کی کہانی رہے گی یہ میری چنون پر آپ کو سبر پھر دیتا ہے اس کا نام رسل ہو جاتا ہے قرمک قرابن ہار دوست سے کچھ میرے پاس یہ ہی کر سکتا ہے جاری سنتار کا لیکن ہم بھرم میں آجاتے ہیں کہ میری دوارہ ہو جائے میں نہیں ہوگا کہ کام نہیں ہوگا میں نہیں ہوگا کہ سماغل نہیں ہوگا چنون میں اپنے آپ کو سمنٹ کر لیتا ہے اس کا جیون دھند ہو جاتا ہے اس کا جیون کچھوں میں برطور ہو جاتا ہے کھو بیار آمیا کچھ ہی سبتار ہے کہ کچھ مجموع دھے اور کسٹوں کو ہاتھ رہے سو ایسے سچ کو میں سبتاتا ہوں کہ جس کے میں کھو بیار آمیا اور کھا بیار آمیا انچاس ہے کھو بیار آمیا جو یہ کہ چنون میں اتحاد کو سمنٹ کرتا ہے برطور کا نام سنہنے ارسل میں کنہنے پندوں میں نہیں پجا رہا ہے یہ جیون مراج ہے گولمنٹ تاز پانیوں اس نہرہ ارسل مراج ہے اور ملنے کا مقصد صرف ایک ہے اس رب کو جان لے اس مالی کی لگتا کر لے سارے سنسان یہ بات کہیں جا رہی ہے انسان میں جامعہ ملا ہے اب ملنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس کو تو کیا کر لے اس رب کی پہتار کر لے کسپوری میں چلے آگے تو تمہارا کیا بھی گلی جاتا اور یہ پردہ ہچی جاتا تو ہمیں دیدار ہو جاتا ہمیں دیدار ہو جاتا سارے سنسان کے سامنے ایک جامپل ہے کہ یہی تو ہے جو سارے سنسان کو دیکھ رہا ہے یہی ہے جو سارے سنسان کا کر رہا ہے لکھ دیشان سنگر کر 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 ہماری جیون میں باتیں کبھائے گی ہم کم محسوس کر پائیں گے جیون میں ناچک منج ہے سکسپیر میں لکھا کہ لائپ اس برامہ اور میں ہی ایکٹر اور گارڈی ڈائریکٹر یہ دنیا ناچک منج ہے یہ ناچک کر رہے ہیں ہم صرف ایکٹر ہیں یہ ناچک منج ہے ہم ڈائریکٹر نہیں ہے لیکن بہت سکتی بات کو مال دیتے ہیں تو ایک بات کو اچھی ہو جاتی ہے یہ کوئی کوئی پائچ نہیں دیا ہے سارے سنسان کا آسکر بھی جارہے کہتا ہے کہ دانس کا جیون تو وہ ہی تھا جیسے پتور کا دوبرا ہے اور سارے سنسان کا پتور کیا جب سکتا ہے پھوکریں دے سکتا ہے تاری جہاں کو سو بھائی جسم کسی سر کو جھکنی نہیں دیں گے لیکن آپ کی نگر پڑ گئی اور یہ جھکیا تو میں کیا کرنے سارے سنگر پتور کو کسی نے اٹھا دیا اور سندر سے روح کو دے دیا مندر میں سلا دیا بھگر میں سندر سے پھول پہ حس پڑے تیری قیمت تو کچھ بھی نہیں ہے تو کہتا ہے کہ تیری قیمت کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کی جب نگر پڑ گیا اور یہ موتی کا روح کو بن گیا پھول کو توڑا جا رہا ہے پھول نے کہا تو توڑ رہا ہوں میں تو سوالے سنسار کو خوشی دینا چاہتا ہوں سارے کنیا کو خوشی دینا چاہتا ہوں کہتا ہے کہ یہ تیرا حالہ ہے سمر کو نہیں کرنا ہے ساسنگر پرور کے لے جاتے ہیں اور مندر میں جب کہا پہ ہیں تو پھر پہ جان دیا ارے تو تو وہی پتھر ہے جو توڑھنے دے رہا تھا کہا میں اب بھی وہی پتھر ہوں تو کہا تیری قیمتی حق ایسے ہو گئی تو کہتا ہے اسو کلاکار سے پوچھو جس نے مجھے سجا دیا اور ساسنگر کے اسی جاتی والا پتھر نکچے پڑا تھا تو ساسنگر کے کہنے لگا ارے تیری جاتی والا پتھر میں بھی ہوں تجھو دیا حالہ جا رہا ہے وہ مجھے روڑا جا رہا ہے تو کہتا ہے اسو کلاکار سے پوچھو کہا وہ کلاکار کون ہے کہا کلاکار کوئی اور نہیں یہ نیرنکاری بابا ہے کہ جو پتھر کو شرا دیا ایک مرتی کا روپ دے دیا پچھنی حفوری سے کاتلا چانو کر دیا تو بہت گرد ہو رہا تھا میں نے شہنہ سیکھ دیا تو قدر ہو گئی جب آپ بھی شہنہ سیکھو گئے تو آپ کی بھی قدر ہو جائے گی کچھا سنگر کے بھی آج سیکھیں